بھارت کے ڈیفنس منسٹر اور جو ہوم منسٹر ہیں وہ اکثر کوئی نہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ پاکستان کے حوالے سے دیتے رہتے ہیں جیسے ایسے لگتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہیں ابھی بھارت کے جو ڈیفنس منسٹر جن کو رکشہ منتری کہا جاتا ہے راجنات سنگ صاحب انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہا جی جو بھارت کی پارٹیشن ہے ریلیجس لائنز پہ وہ ایک بہت بڑی غلطی تھی اس سے کیا مراد ہے وہ نائنٹین فورٹی سیون کی کیس کو کیا انڈو کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا جو ہوم منسٹر صاحبہ انہوں نے بھی اس طرح کی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اور دیفنس منسٹر یہ ایک اناگرال فنکشن جو تھی اس پہ یہ کہہ رہے تھے جس میں وہ کیونکہ نائنٹین سیمٹی ون کو وہ سمجھ ہے انڈیا کی وکٹری ہے نائنٹین سیمٹی ون بنگلہ دیش لیبریشن وار جبکہ پاکستانی بار بار یہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ یہ جو چیز ہے یہ بھارت نے دراندازی کی ہمارے جو انٹرنل افیرز میں یہ کس طرح آپ بھارت کی وکٹری کہیں گے اگر آپ کسی ایک انڈیپینڈنٹ سوورن ملکے اندر جا کے وہاں پہ کسی نون سٹیٹ ایکٹر کو بناتے ہیں فنڈ کرتے ہیں پیسہ دیتے ہیں تو یہ کیسے آپ ہوگا سو اب یہ انڈو بنگلہ دیش تعلقات تو آپ بنائیں ٹھیک ہے جو ہوا لیکن اس چیز کو کہتے ہوئے وہ جو ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تاثر اس کی بڑی ورث ہے اور ویلیو ہے کہ بھارت آج بھی اسی لینڈ سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے لیکن پاکستان سے مجال ہے کبھی پاکستان کے کسی جو منسٹر صاحب ہیں انہوں نے کبھی کوئی ڈسکس کیا ہو یا انہوں نے کبھی اس مسئلے کے اوپر بات کی ہو یا انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہاں بھئی کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں بڑی ویلیو ہے اور اس کو اگر آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کے ڈیفینس منسٹر اور ہوم منسٹر نے کبھی کچھ نہیں بولا وہ اتنی خموشی افتیار کرتے ہیں اتنی اپنے آپ کو سائلنٹ رکھتے ہیں ان معاملات میں جتنا وہ رکھ سکتے ہیں اور فورن آفیس جو ہے وہ بیان دیتا رہتا ہے وہ بولتا رہتا ہے اور کہتا رہتا ہے کہ بھائی کیا چیزوں کو کس طرح دیکھنا ہے یا کس طرح آگے مستقبل میں لے کے چلنا ہے سو یہ جو چیزیں ہیں اس میں پاکستان کے اس سے جو سائلنس ہے کہ ہمارا جو یہاں سے ڈیفینس منسٹر یا ہوم منسٹر بات نہیں کرتا اس کی کیا ریزن ہے اور صرف فورن آفیس کی وہ جواب دیتا ہے یہاں ہی ہے کہ پاکستان کی سرکار نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے نہیں بولنا اس میں یہ ایک کیونکہ بھارت کے ریلیٹڈ مسئلہ ہے تو صرف وزیراعظم بولیں گے اور اوگر سے اب دیکھیں کہ جو وزیراعظم کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے عمران خان کی وہ بھی یہ آ رہی ہے کہ ہم بھارت سے بات نہیں کرنا چاہ رہے انڈینز بھی کہہ رہے ہیں ہم پاکستان سے بات نہیں کرنا چاہ رہے میں دیکھ رہا تھا ایک سیچویشن تھوڑی سی آپ سمجھ رہے ہیں کہ گڑ بڑ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کیومنیٹی کی کمپلیٹ سائلنس ہے اس کے اوپر میں کل ہی ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا جس آرٹیکل میں بیسیکلی جو The Economist میں تھا جس میں ایک بڑے پروفیسر ہیں امریکہ کے جنہوں نے end of history ایک آرٹیکل لکھا تھا فرانسس فوکیاما انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا اور انہیں کہا جی کہ امریکہ جو ہے وہ ایک with the fall of the Berlin Wall جو ہے from 1989 onwards جو ہے till 2089 جب تک ایک اکنومک Ancient جب اکنومک مل ڈاؤن نہیں ہوا ایک اکنومک اس کو کہ لیں آپ انڈینشنل جو اکنومک سسٹم ہے اس کا دھچکہ نہیں لگا اکنومک ریسیشن جو جس کا ورڈ ہونا چاہیے اس اکنومک ریسیشن تھا کہ ایک انڈسپیوٹڈ انفلنشل پاور پلیر رہا ہے اس کے بعد امریکہ کی وہ طاقت نہیں رہی جو پہلے تھی اب یہ جو چیز ہے that gives a lot of value کے بھائی آئندہ آنے والے دنوں میں دوزار نو آن ورڈ امریکہ کا انفلنس کم ہونا شروع ہو گیا اس کی وجہات وہ اور بتاتے ہیں ان کی ایکسپینشنیزم ان آل پاکستان بھارت جیسے ممالک تھے جن کے بائی لیٹرال مسائل چل رہے تھے کشمیر کے اوپر ہو یا جسی آپ کہہ لیں کہ ان کے جو پچھلے پچھتر سال کے ایشیوز تھے انفینش بسنس ہے وہ جو ہے وہ وہی کہ وہی رہ گئے ہیں اور ساتھ میں کیا ہوا ہے کہ there is a fall of the decline of the west and the rise of the east جس میں انڈیا obviously main player ہے in the rise اب انڈیا کو یہ advantage ہوا اور انڈیا کی یہ طاقت ہو گئی ہے کہ وہ کسی بڑے player کو player مانتے ہی نہیں ہیں وہ کہتا ہے نہیں we do not need chinese we do not need americans how can the british the french can ask us to push india and paakistan together gone are the days we will listen to america اور یاد ہوگا کہ جس طرح donald trump نے کہا میں mediation کراتا ہوں تو بھارت کی سرکار نے کہا نہیں ہم نے نہ تو کہا ہے نہ ہم کہیں گے اور بھارت کی parliament میں بڑا یہ شور مچا تیسے والے سے so over the period of time چیزیں جو ہیں وہ بڑی جیسے آپ کہہ لے نا کہ develop ہو رہی ہیں grow کر رہی ہیں اور اس میں بھارت کا confidence بھڑ رہا ہے اور وہ دیکھ رہا تھا کہ home minister کہتے ہیں کہ ہم گز کے ماریں گے 2016 میں مارا تھا اب یہ تو پتہ چلتا ہے کہ انڈیا میں elections ہو رہے ہیں جب بھی انڈیا میں elections ہوتے ہیں وہ پا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ایک term بولی جاتی ہے کہ border پہ تناو ہے چیک کرو کیا دیش میں بھی جو ہے وہ چناو ہے اس طرح کا ایک شیر بنا ہو ہے so i think this is what indians are thinking لیکن a large section of the indian society جو ہے they buy the theory of narendra modi and his governance style اب راجنات سنگھ امید شاہ and narendra modi this is basically a troika یہ جو troika ہے یہ basically that is running the entire india and that is formulating the policy اور یہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں undo کرنا ہے past کو اور وہ کہتے ہیں کہ surgical strike جو 2016 میں ہوئی تھی ainda بھی ہو سکتی ہے اب اس کے حوالے سے پاکستان کے جو لوگ ہیں یا جو پاکستان کی سرکار ہے اس کو دیکھیں تو انہوں نے موں پہ جو ہے وہ انگلی رکھتی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے بولنی نہیں ہی ہمارے جو کیا نام ہے defense minister صاحب ہے بچارے وہ بس نام کے defense minister صرف portfolio پاس ہے کرنا کیا پتہ کیا ہے کیا کچھ پتہ نہیں مجھے نہیں یاد میں نے نہیں کبھی دیکھا defense minister کو کبھی کچھ statement دیتے ہوئے جب مجھے یاد ہے کہ ابھی ندن کا جہاز گرا تو foreign office کے گرایا جب پاکستان ایر پورٹس نے تو کیا اسے بولتا ہے پاکستان foreign office کے اندر ایک press conference ہو رہی تو ہمارے دوست ہیں بڑا شیمتین ایدر صاحب انہوں نے بڑا سخصہ سوال کر دیا defense minister کو پتہ نہیں تھا جواب میں نے کیا دینا ہے تو then قریشی صاحب نے مائک لے لیا کہ ہاں میں آگیا کیونکہ وہ defense کا مسئلہ تھا تو انہیں کہ defense minister بٹھا لیں so normally کیا ہوتا ہے کہ وہ ابھی پھر کیا ہوتا ہے کہ ابھی defense minister کی جگہ آئے تھے ہیں ڈی جے ایس پی آر بیٹھتے ہیں اور ادھر سے foreign minister بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ defense minister کو نہ الگ بیدہ پتہ کوئی نہیں شریف آدمی ہیں وہ اور وہ اپنی domestic politics میں انگیج رہتے ہیں ادھر کی ادھر کی کار ادھر کی ادھر مار سو وہ نہ تو ideology کلی بڑے رچ ہیں نہ political نہ چیزوں کو bilaterally انڈیا پاکستان کو سمجھتے ہیں ان کو صرف portfolio دے دیا گیا ہے کہ چلو یا ٹھیک ہے تو defense minister ہے اور پاکستان مزاری بات ہے یہاں پہ civil military ادھر بزرائی آزم کے لیے مسئلے رہتے ہیں power کو enjoy کرنے میں grab کرنے کے لیے defense minister تو بہت دور کی بات ہے so یہ جو point ہے کہ ہمارا شاہ شیخ رشید کیوں نہیں بولتے اور جب شیخ رشید بولیں گے تو وہ کس پہ بولیں گے وہ صدی نیوکلئر ویپن جدی ایٹمی تھی آرہاں دے گال جو کر دیں گے حالا کہ the point is اگلے دن میں سن رہا تھا ہمارے جو جنرل قدوائی صاحب ہیں جو فرما SPD strategic plan division کے head رہے ہیں اور انہیں کہا تھا کہ nuclear weapons are too serious to be spoken for a political gains اس پہ بات نہیں کرنے جائے تو جو انہوں نے صحیح بات کی جس کو basically he was giving a reference to the indian میں خیال ہے political leadership کو اور پاکستانی political leadership کو اس ویل کیوں کہ why پاکستانی politicians do speak on this there is no point i think میرا نہیں خیال کہ شیخ رشید کے علاوہ کیونکہ شیخ رشید آپ کو بہتا لڑلے ہیں ہر تمام quarters کے تو اس لیے شیخ رشید کے علاوہ تو پاکستان میں کوئی زیادہ نہیں بولتا اور اگر بولیں گے بھی تو اس کی زیادہ بات ہے اس کے consequences ہوتے ہیں because this is a sensitive topic اور بات نہیں کرنی چاہیے do not bring nuclear in everything اب یہاں پہ آکے ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے and we have to observe کہ international pressure بھارت کے اوپر آتا نہیں ہے domestically prime minister Modi he's all powerful defense minister اور home minister ان کے ہاتھ کے ہیں مذہب کارڈ وہ اپنا ٹکا کے استعمال کر رہے ہیں media ان کے ہے وہ complete ان کا ساتھ دے رہا ہے opposition کمزور ہے کوئی movement جو ہے وہ اٹھنی رہی اس طرح کی جس طرح اٹھنی چاہیے جو کہ واقعی کہہ جی کہ ہم بڑی movement ہے ایک کسانوں کی movement so there is no challenge to Narendra Modi so it seems as if super